اسلام علیکم دنیا بھر میں محفوظ رہنے کا احساس سب سے خوشگوار احساس ہوتا ہے جسے آپ نیوزی لینڈ میں محسوس کر سکتے ہیں اگرچہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں جرائم سیرے سے ہوتا ہی نہیں ایک ایڈیل صورتحال ہے لیکن دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت یہاں جرائم بہت کام ہے اور یہاں دوسرے ممالک کی نسبت قومیتوں کے درمیان جھگڑے نہیں ہوتے اور ان کے درمیان نفرت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انفرادی سطح پر کوئی آپ کو جھگڑے عمومی طور پر آپ کو نظر آئیں گے یہ دنیا کا سب سے پر امن ملک ہے جہاں بد انوانی کی شرح بہت ہی کم ہے دو ہزار اکیس کی انٹرنیشنل ٹرانسپریسی کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ میں کرپشن بہت کم ہے تو یہاں کا تقابلی جائزہ آپ فن لینڈ اور ڈین مارک سے کر سکتے ہیں یہاں کی اتھارٹی پر تائنات اہل قرآن بغیر کسی معافضے کے یا ان کا کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے یہ آپ کی مدد ہمیشہ مدد کے لیے کم ربستہ ہوتے ہیں یہاں کسی بھی طرح کی غیر اعلانیاں فیسز نہیں ہیں یا ہیڈن چارجز آپ سے وصول نہیں کیا جاتے اور ایسا اگر کرتا ہے تو وہاں اس کو سخت جرم تصور کیا جاتا ہے اور ایسا مجرم جو ایسا کرتا ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے اخبارات میں اس کا دیا جاتا ہے اس کی شہصرخیوں کے ساتھ اس کو ماتوب کیا جاتا ہے یہاں کے لوگ کھولے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہے پولیس یہاں کی پولیس کسی بھی طرح کسی کو بھی حراس نہیں کر سکتی لوگوں کے میں اگرچہ حق ازادی ازار ازادی ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی کو استحال دلائے اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ سخت جرم تصور ہوتا ہے اور جس کسی نے بھی اپنی فیملی خصوصاً اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں پروان چڑھانا ہے پھر نیوزی لینڈی اس کا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے ہمارے ہاں جو سب سے بڑی اہمیت کی حامل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ہائلی کوالیفائیڈ اپ نہیں ہے کوئی یونیورسٹی سے آپ فارغل تحصیل نہیں ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ آپ کسی شہنجن کے یا یورپن مورپ میں جا سکے نیوزی لینڈ کی حوالے سے ورک ویزے کا حصول بظاہر ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کی ڈگری کے لیے بغیر ممکن ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس اہم معاملے پر ایک حل موجود ہے اور میں بات اگے بڑھانے سے پیش تر میں آپ کے کہوں گا کہ اپنی رزیومیں تیار کرنے کے لیے آپ حمزہ صاحب کا یہ جو نیچے نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کیار لیا کریں اور میرے نمبر 0304 517715 پہ کال کر لیں ویڈس اپ پہ میسج کر دیا کریں اور تھوڑا سا یار اس بات کا خیال رہا کریں کہ مجھے رات کو تین تین بجے بھی کال زالا شروع ہوتی ہیں اور میں بڑا شرمندہ اس لیے ہوتا ہوں کہ میں جواب نہیں دے پاتا لیکن اگلے دل میں ضرور آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کی بھی علم میں لیکن بہرحال آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کھولے دل کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کا ہمیشہ آپ کو میں نے بلکم ہی کہا ہے نیوزی لینڈ میں امیگریشن کے حوالے سے ایک بات تو بلکل بنیادی بات ہے کہ آپ کے پاس اپنے متعلقہ شعبے میں محارت ہونی چاہیے آپ کا تجربہ ہونا ضروری ہے نیوزی لینڈ میں جاب ویزا کے پوائنٹ میں اضافہ اور یونیورسٹری سے اس پروفیشن کی ڈگری سے ممکن ہوتا ہے لیکن سرکاری سطح پر یہ شرط بنیادی نہیں ہے اس کو اپنے زہر میں رکھئے گا یہ شرط بنیادی طور پر امیگریشن پالیسی کا ویسے حصہ نہیں ہے نیوزی لینڈ میں بہت سی ایسی جاب جو آپ کی ہنرمندی آپ کی سکلز پر ممکنی ہیں جس میں ڈگری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان میں پلمبر ہیں کارپینٹر ہیں الیکٹریشنز ہیں اور اس طرح کی دیگر قومیں جس میں ورکر کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان جاب میں ہنرمندی آپ کا سکل ہونا اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے نیوزی لینڈ میں بہت سی ایسی جاب جو سکلز پر مبنی ہیں اس میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی اور بلیادی بات یہ بھی ہے لیکن اس میں آپ کا تجربہ چاہیے اور جس طرح پلمبر ہوتے ہیں جس طرح الیکٹریشنز ہیں کارپینٹرز ہیں اور اسی طرح کی دیگر کاموں ہیں جس میں ورکر کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان جاب میں ہنرمندی اور آپ کا سکل اور آپ کا تجربہ درکار ہوتا ہے تاکہ آپ ایمپلیر کی اس جاب کی ریکوئرمنٹ کو پورا کر سکے نیوزی لینڈ میں اس کٹیگری میں جاب آفر ہونا ضروری ہے اور عمر کی حد بھی 55 جیر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے صحت مند ہوں آپ ہیلڈی ہوں اور اچھے کردار کے حمل ہوں اور اس میں ڈگری ہونا پھر میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے اس مختلف جاز میں اس میں میں کچھ باتیں آپ کو بتا جاتا ہوں ہورکل ورکرز ہیں بار اینڈ کیفے پرسنلز ہیں لوجسٹکس کا کام ہے رٹیلز ہیں اور جس میں فروٹ پکنگ ہے سینل ورکر ہے ٹرک ڈرائیونگ ہے کسٹرکشنز کی فیلڈ ہے اور فارم ہیڈ ہے البتہ کچھ ایمپلیر کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بندہ میرے پاس جاب کے لیے آ رہا ہے اس میں اس کی جو بیسک ٹریننگ وہ خود کر دے تاکہ وہ اس کی جاب کی ریکوئیرمنٹس کو پورا کر سکے بیسک کوالیفکیشن کے لیے ہائی سکول ڈپلومہ جس میں یہ وضاحت ہو جائے کہ آپ نے میٹرک کر رہا کی ہے ایگریز زبان بول سکتے ہوں سمجھ سکتے ہوں نیوزی لینڈ میں اشیاء خرد و نوش مہنگی ہیں اس لیے کم از کم سیلری کے اس جاب کو قبول کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جاب کی سیلری کم از کم کتنی ہے تاکہ آپ کی زندگی وہاں آسانی سے بسر ہو سکے نیوزی لینڈ میں ہاؤسنگ انڈسٹری بہت ترقی کر رہی ہے اور آج کل تعمیرات کام بڑے زور اوپر ہے اور یہاں جابز کے بھی بڑے اچھے مواقع ہیں نیوزی لینڈ میں ایک اور جاب بھی ہے جسے ہمارے ہاں اگرچہ حرام سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی کہ وہ ہے بارٹینڈرز کی یعنی شراب خانہ میں کام کرنے کے لیے ان کو بدے درکار ہوتے ہیں جن کی انگریزی کچھ بہتر ہو جذب نظر شخصیت کے حامل ہوں اور تیسری جاب زراد سے بابستہ ہے اگرچہ فارمنگ کا عملی تجربہ اولاؤں اس کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر وہ اس کے لیے سکل ہے تو وہ بڑی آسانی سے یہ جاب حاصل کر سکتا ہے اور یہ اس پوری کیٹیگریز میں یہ وحد جاب ہے جا آپ کے لیے صرف مہنتی ہونا اور کچھ تجربہ ہونا ہی ضروری ہے اور چوتھی جاب بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ ٹرک ٹرائیورز کی ہے جی ہاں ٹرک ٹرائیورز اور وہ لوگ جو ہیوی ٹرکس کو چلاتے ہیں ہیوی جو ان کا بڑی گاڑیوں کو چلانے کا تجربہ ہے جن میں ٹرک بھی ہیں بسز بھی ہیں ان کے لیے بھی یہاں بڑی ضرورت ہے ان کو جاب جہاں مل سکتی ہیں نیوزی لائے اور اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیشنل ہیوی ٹرانسپورٹ ویکل کا لیسنس ہونا چاہیے اور اسے بھی آپ نے وہاں جا کر پھر رینیو کروانا ہے نیا لیسنس نیوزی لائن میں جا کر پھر آپ کو لینا پڑے گا اچھا ایک اور ان کی جو ترخواہ ہے وہ بہت اچھی ہے وہ اٹھائیس ڈالر سے اوپر ہے اٹھائیس ڈالر پر گھنٹہ سے زیادہ ہے ان کی اور جو لوگ موف کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ دس بارہ بارہ گھنٹے پدرہ پدرہ گھنٹے کام کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کتنی آپ کی انکم ہو سکتی ہے اور ایک اور جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ایک کام تو بڑی آسانی سے وہ جہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں تو پھر جس کا مطلب ہے گھر میں کام کرنے والے یا کرنے والی ہیں اگر آپ کے پاس بچوں کو سوال لیں گھر کی کیرنگ کرنے والے کا تجربہ ہے تو اور گھر کے محور کو سمجھ کر ایڈجسٹ کرنے کا جذبہ بھی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ جاب بہت اچھی ہے آپ کو وہاں یہ جاب مل سکتی ہے اور چھٹی جاب جو ہے وہ ہے ٹیکسی ڈرائیور کی اگرچہ اس میں کمپٹیشن بہت جاتا ہے درائیوریز جو آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم کار کرنا چھوٹی گاڑی جلانا جانتے ہیں ہمیں وہاں یہ سکل ہے اگرچہ میں ان کو کہتا ہوں یہ سکل نہیں ہے یہ ایسی سکل نہیں جس پہ آپ کو جاب مل سکے لیکن نیوزی لینڈ میں اس کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو یہاں رائٹس کرنے کیلئے رائٹس بک کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں اوبر ہے وہاں بھی دو تین کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں ان کو ٹیکسی ڈرائیورز کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس ٹیکسی ڈرائیور کا لائسنس ہے تو آپ کسی کمپنی کے ساتھ آپ ٹرائیور کے طور پر کام کر سکتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کی وہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو وہاں کام کر رہے ہیں مختلف کمپنیز پہ رائٹس کرتے ہیں تو وہاں ان کی سالانہ آمدن پچاس ہزار جورو تک ہے رقم بن جاتی ہے اور اب اس کے لیے میں پھر آپ سے فضاحت کر دوں میں ویزا ایشونگ اتھارٹی نہیں ہوں ہم آپ کا کیس ٹیک کرتے ہیں جس طرح ایک اچھا وکیل آپ کا کیس بہتر اداس سے تیار کرتا ہے ہم بہتر اداس سے تیار کرتے ہیں اس میں کسی بھی طرح ہم لوگ خوشش کرتے ہیں کہ کوئی دو نمبر یا غلط کام نہ ہو اور آپ کے لیے جاب سیکھ کرتے ہیں جاب سیکھ کرنے کے بعد جاب آفر لیتے ہیں ان کے لیے اور پھر ویزا پروسیسگ ہوتی ہے اور پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مجھے اپنی سی وی بھیجتے ہیں تو رزوی میں تیار کرنے سے پہلے میں خود یہ سیس کر کے آپ کو بزا لکتا ہوں لیکن ویزا ایشونگ اتھارٹی میں نہیں اور نہ ہی یہ کوئی میں دن کے بیس پر آپ ایک ساتھ کام کرتا ہوں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم آپ کا کیس بہتر انداز سے پریٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے اندر آپ کے پوٹنشل موجود ہوتا ہے یا اس میں کچھ چانسز ہوتے ہیں تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو یہ چانس اویل کرنے لینے چاہیے اور اگر نہیں ہوتا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس کے لیے اس خواہش سے دست پردار ہو جائے بہرحال اللہ آپ کو پاکستان میں ہی اچھی روزی دے لیکن اگر آپ کو یورپ جانے کا بہت خواہش مند ہے تو سب سے پہلے میں نے آج کا جو نیوزی لینڈ میں ہی جوبز کے حوالے سے بات کی وہ اس لیے کی کہ جن کی بہت سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو سے چھوڑ کر گرف پہ بھی نہیں جانا چاہتے وہ یورپ ہی جانا چاہتے تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ قوالٹیز اگر موجود ہیں آپ ایک اچھے پر نمبر ہیں آپ ایک ٹیٹھے الیکٹریشن ہیں آپ کے پاس کچھ اور تجربہ مختلف فیلڈز میں تجربہ ہے تو آپ کی قسمت آزمائی ضرور کرنی چاہیے اور کال کرنے سے پہلے مجھے میسج کر دیا کریں وائس میسج میرے نمبر پر کر دیا کریں میں اس کے بعد آپ کو ریپلائی کرتا ہوتا ہوں اور پھر ایک ٹائم کر کے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اپنا خیال رکھئے گا موسیقی